السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سیخ صاحب میرا نوازد علی ہے میں اتراخن حریدوار سے بول رہا ہوں سیخ صاحب میری یہ بات ہے کہ مسجد مزمات کے دوران جب تقبیر پڑھی جاتی ہے تو تقبیر پڑھنے والا بندہ خڑا ہوتا ہے پھر تقبیر پڑھتا ہے باقی سب لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جب آتا ہے تو اس کو آنکھوں پر چوم کر کھڑے ہوتے ہیں اور کچھ مسجد میں تقبیر کے دوران ہی سب لوگ کھڑے رہتے ہیں تو اس کی وضعت کریں کہ تقبیر کا صحیح طریقہ کیا ہے اور زمانت کیسے سب لوگوں کو مل کر پڑھنا چاہیے اس کا بتائیں جرہاں کہ اگر صحیح طریقہ کھڑے ہو کر ہی پڑھنا ہے تو پھر اس صحیح طریقے پر وہ بندہ کیسے عمل کرے جہاں پر کچھ لوگ بیٹھ کر ہی سنتے ہیں تقبیر یہ ہمارے ایک بھائی ہیں واجید علی صاحب ان کا سوال یہ ہے کہ جب فرض نماز کی جماعت کھڑی ہوتی ہے اور تقبیر کہی آتی ہے تو کچھ جگہوں پر جہاں پر یہ رہتے ہیں وہاں کا یہ عمل یہ بتا رہے ہیں کہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو آنکھوں کو چومتے ہوئے یعنی انگلی وگرہ سے آنکھ اٹھے وگرہ سے چوم کے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا پوچھنا یہ کہ صحیح طریقہ کیا ہے تو دیکھیں جو طریقہ آپ نے بتایا ہے کہ تقبیر کہنے والا کھڑے ہو کے تقبیر کہتا ہے باقی لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تب آنکھوں کو چومتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ طریقہ کسی بھی صحیح حدیث میں موجود نہیں ہے یعنی اقامت کے وقت بیٹھے رہنا تقبیر کہی آ رہی تو بیٹھے رہنا اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو اس کے بعد آنکھوں کو چوم کے کھڑے ہونا تو یہ طریقہ میری معلومات کی حد تک کسی بھی حدیث میں نہیں ہے حتیٰ کہ کوئی جھوٹی روایت بھی میرے سامنے سے نہیں گزری ہے جس میں یہ ذکر ہو کہ تقبیر کہی جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے تو آنکھوں گرہ کو چوم کے اس کے بعد اتنا چاہے اس لئے بلا شبہ یہ بیدعت ہے اپنی طرف سے ایجاد کردہ طریقہ ہے قرآن اور حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے رہا آپ کا یہ سوال کی پھر طریقہ کیا ہے تو دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حصے میں کوئی حد بندی نہیں بتائی ہے کہ اگر تقبیر کہی جائے تو آپ کو کب کھڑے ہونا چاہیے اس لئے ہر آدمی اپنی سہولت کی حساب سے کھڑا ہو سکتا ہے کوئی نماز کھڑی ہونے سے پہلے پہنچا ہے تو وہ کھڑا ہے پہلے ہی سے کھڑا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اور کوئی تقبیر کی آواز سن کے پہلا جملہ سنتے ہی کھڑے ہوتا ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں اور کوئی بیٹھا ہے فوراں کھڑے ہونے میں دکھت ہے تھوڑا سا رکھ کے کھڑا ہوتا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں جہاں شریعت نے کوئی حد بندی نہیں کی ہے اس کو ایک عام شکل دی ہے تو ہمیں بھی اس میں اسعت رکھنی چاہیے اپنی طرف سے ہم کوئی حد بندی نہیں کر سکتے شریعت میں یہ ہے کہ اقامت ہو اس کے بعد جماعت کھڑی ہوگی اور اس میں اسعت رکھی گئی ہے کوئی حد بندی نہیں کی گئے اس لئے ہم بھی اسعت کی بات کریں گے اس میں کوئی حد بندی نہیں کریں گے جس کو جب کھڑے ہونا آسان ہو وہ کھڑے ہو سکتا ہے اور یہ جو بات ہے کہ نہیں جب اللہ کے نبی سلام کا نام آئے گا اس کے بعد ہی کھڑے ہو سکتے ہیں اس سے پہلے کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں تو اس میں ایک برائی یہ بھی ہے کہ کوئی بیچارہ بڑھا ہے کمزور ہے اور اس کو کھڑے ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو ایسے بندے سے ممکن ہے تقبیر تحریمہ ہی فوت ہو جائے اس کو آپ بٹھائے رکھیں اور بعد میں کھڑا ہو رہا ہے ادھر امام نے تقبیر تحریمہ کہہ دیا وہ کھڑا ہی نہیں ہو پایا تو اس طرح کی پابندی لگانا یہ خطن درست نہیں ہے کیونکہ حدیث میں قرآن میں کہیں ایسی کوئی پابندی نہیں آئی تو خلاصہ یہ ہے کہ تقبیر جب کہے گا معزن اقامت کے لئے تو باقی لوگ پہلے سے کھڑے ہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں اور پہلا جملہ سن کے کھڑے ہوتے ہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں اور کوئی بیٹھا ہے کھڑے ہونے میں کوئی دکت ہوتی ہے تو بھی کوئی دکت نہیں بس یہ ہے کوشش یہ ہونی چاہیے سب کی کہ جو امام کی تقبیر تحریمہ ہو اس وقت تک ہم کھڑے ہو جائیں تاکہ تقبیر تحریمہ کے ساتھ ہم امام کا ساتھ دے سکیں ہم سے تقبیر تحریمہ نہ چھوٹنے پائے تو یہ اس حد ہے یہ اس حد برقرار رکھنی چاہیے اپنی طرف سے کوئی حد بندی نہیں کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں